اس چینل پر آپ کو فرمکولوجی پڑھائی جاتی ہے ڈرگز کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دی جاتی ہے ڈرگز کے ڈوزج فارمز ڈرگز کے اویلیبل برینڈز ڈرگز کے میکنیزم آف ایکشنز ڈرگز کے تمام کلینیکل یوزیز ڈرگز پرگننسی میں استعمال کی جا سکتی ہیں کہ نہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں ڈرگز کے یہ کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو ملتی ہے آج کی جو ہمارے پاس ڈرگ ہے it is called metformin hydrochloride اس کا salt ہے metformin کیا کرتی ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے and پہ like کریں, comment کریں, share کریں اور subscribe کریں start with the dosage form metformin tablets کی form میں available ہے 500 mg کی اس کی tablets آتی ہیں mechanism of action یہ ہے کہ it decreases the hepatic glucose production اب آپ کے پاس جو glucose production ہے وہ آپ کم کرنا چاہتی ہیں intestinal absorption of glucose decrease ہو جاتا ہے insulin کی sensitivity بڑھ جاتی ہے اور peripherally جو glucose اپٹے کے وہ بڑھ جاتا ہے اب ایسا کیوں کرنا ہے باپ نے blood glucose کو کیوں چھیڑنا ہے ہمارے پاس disease ہوتی ہے diabetes 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 میں کیا ہوتا ہے آپ کا blood glucose level normal سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے you have to control that high blood sugar اب اس کو control کرنے کے لیے پھر آپ metformin کا استعمال کرتی ہیں metformin proper diet کے ساتھ لی جاتی ہے اور ہر روز لی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو آپ exercises کرتے ہیں ان کے ساتھ لیتے ہیں لیکن یاد رہے metformin کا فائدہ ہے kidney damage سے بچائے گا blindness سے بچاتا ہے nervous problem سے آپ کو بچاتا ہے loss of limbs sexual function problems ان تمام چیزوں سے metformin آپ کو بچا لیتا ہے بہت ہی useful drug ہے pregnancy میں اگر آپ دیکھا جائے تو it has very low risk of birth defects یعنی زیادہ تر اس کا نقصان نہیں ہوتا pregnancy میں اور کوئی complications نہیں کرتے تو drug safe ہے to take before and during pregnancy آپ کو کوئی issue نہیں ہوتا اس کے لیوہ side effects پہ بات کریں تو nausea vomiting stomach sub set ہوتا ہے ڈائریا gas weakness یا metallic state in your mouth آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہائپو گلائسیمیک کے چانس ہی زیادہ نہیں ہوتے اس drug کے ساتھ اور low blood sugar includes sudden sweating ہونا shaking یعنی آپ کے پر tremors آ جاتے ہیں آپ کو بھوک لگتی ہے vision blood ہوتے ہیں تھوڑی ڈیزی نیس ہوتی ہے tingling سی ہوتی ہے سنسانہ ہٹ سی ہوتی ہے آپ کے fingers بغیرہ میں اور glucofage ہے metformin اور اکثر doctors prescribe کرتے ہیں ڈائیبیٹکس کو بہت ہی useful drug ہے اور اس کو استعمال کیونکہ یہ آپ کے blood glucose levels کے ساتھ جو ہے play role لہٰذا اپنے doctors یا pharmacist کے ہدایت کے مطابق اس طرح کی drugs کو استعمال کریں تاکہ آپ کو maximum benefit حاصل ہو اس کی dose سے اس کی dosage سے اس کے dosage form سے اور اس کے frequency ہے duration ہے لازمان ہے کہ آپ اپنے doctor سے مشورہ لیجئے اور ان کے مشورے کے مطابق استعمال کیجئے کوئی بھی question related to metformin comment section میں ضرور پوچھئے ہم سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ